The Manipulators, Endline and Set Width C++ میں Manipulators کا کام Formatted Output دکھانا ہوتا ہے جس طرح Escape Sequence بھی یہی کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ Microsoft Word یا Powerpoint میں Format میں آپ Right Line, Line Spacing, New Line وغیرہ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا کام بھی اسی قسم کے تاکہ Output دیکھنے میں خوبصورت لگے ویسے تو C++ میں بہت سارے Manipulators ہیں لیکن Commonly Endline اور Set Width ہی یوز ہوتے ہیں جب بھی کسی پروگرام میں Manipulator کا یوز ہونا تو Input Output Manipulator.HeaderFile کو لازمان انکلوڈ کر لیں اچھا واحد منپلیٹر جو اس کو انکلوڈ کیے بغیر بھی کام کرتا ہے وہ ہے Endline Manipulator Endline Manipulator کا وہی کام ہے جو Escape Sequence میں Backslash End کا ہے کہ کرسر New Line پہ چلا جائے چلیں یہ پروگرام دیکھیں جب یہ پروگرام Run ہوگا تو اس کی Output پہ پہلی Statement Execute ہونے پہ I am Student اور End میں لکھے ہوئے Endline Manipulator کی وجہ سے Next Line کے Start پہ کرسر آ جائے گا اب جب اگلی Statement Execute ہوگی تو Next Line میں لکھا جائے گا I was born in 2001 اور Get First Statement کی وجہ سے Output Screen ڈسسپیر نہیں ہوگی جب تک ہم کچھ کلک نہ کریں اچھا یہ ہی Output اگر Single Output Statement سے لینی ہوا آپ نے یعنی Single C Out Statement سے تو کچھ یوں ہوگی پہلے C Out کے بعد Inverted Commas میں Statement لکھی پھر Endline Manipulator یوز کیا اور پھر Angle Brackets کے بعد Inverted Commas میں Next Statement لکھی اب Set Width Manipulator کو دیکھتے ہیں Set Width Manipulator Output Statement میں یوز ہوتا ہے تاکہ Minimum Field Width Set کرسکے نہیں سمجھائی اگزامپل سے آ جائے گی Set Width کی General Form ہوتی ہے Set W اور Bracket میں N N Integer Value ہے جو کہ بعد میں لکھے جانے والے نمبر یا ٹیکسٹ کو اتنی ہی Field Width میں لکھتا ہے اور Right Justify کر دیتا ہے یہ Set Width کا فنکشن Output کو Right Align کرنے کے کام آتا ہے چلیں یہ پروگرام کورٹ دیکھیں پہلی C Out Statement Execute ہونے پہ سکرین پہ یہ پرنٹ ہوگا Second C Out Statement Execute ہونے پہ یہ پرنٹ ہوگا Third کے اوپر یہ Fourth کے اوپر یہ پہلی والی میں لفظ Price ہی پرنٹ ہوئے کیونکہ Inverted Commas میں تھا Second Third اور Fourth Statement میں Price One Price Two اور Price Three کی جو values تھیں وہ پرنٹ ہوئی ہیں کیونکہ Without Inverted Commas تھی Means Variable تھا اور دیکھیں Set Width Manipulator کی وجہ سے Right Side بالکل Aligned ہے جیسے فٹے سے لائن لگا کر لکھاؤ اچھا یہ پروگرام Single C Out Statement کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے جیسا کہ اسی پروگرام کو چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ذرا غور سے دیکھیں یہاں پہ جو چار عدد سی آؤ اور یہاں پہ ختم ابھی غور سے دیکھیں میں کیا تبدیلی کرنے لگوں اس میں ہم نے کیا کیا جو بعد میں آنے والے تین عدد سی آؤٹ تھے وہ ختم کر دی ہیں اور شروع کی تین سی آؤٹ سٹیٹمنٹ میں آنے والے تین سیمی کالنل جو کہ لائن کو ٹرمی کرتے ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں اب کمپیوٹر کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فور لائن نہیں بلکہ ایک ہی لائن ہیں جو کہ سی آؤٹ سے سٹارٹ ہوئی ہیں اور سیمی کالنل پہ اینڈ ہوئی ہیں اچھا اگر سیٹ ویڈز منپلیٹر یوز نہ کیا جائے چلیں ہٹا لیتے تو ایسی آؤٹپٹ ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ الائن نہیں ہے اور اس وجہ سے اچھا بھی نہیں لگ رہا اور تینوں پرائیسز کو ایڈ کرنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوگی اچھا اوپر آپ تین ہیڈر فائلز دیکھ رہے ہیں آئیو سٹریم ڈوٹ ہیڈر کنسول انپوٹ آؤٹپٹ ڈوٹ ہیڈر اور انپوٹ آؤٹپٹ منپلیٹرز ڈوٹ ہیڈر اس کے علاوہ math ڈوٹ ہیڈر string ڈوٹ ہیڈر اور time ڈوٹ ہیڈر بھی commonly ہوتی ہیں math فائلہ فنکشن square root اور power جیسی options دیتا ہے string ہیڈر ہمیں strings کو compare کرنے کی option دیتا ہے یا string کو copy کرنے کی جیسے password matching میں use ہوتے ہیں اور time header نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ date اور time بتائے گا study with me a learning experience